بسم اللہ الرحمنی السلام علیکم آئے یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں یہ سردیوں کا بوسم اس سردی کی موسم میں ہم مزیدار سے کھانے کھاتے ہیں کھانے بناتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں سرسو کا سرسو کا ساگ جو کہ نیچے بھابی آلے بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ اصل ریسیپی بتاؤں کہ کس طرح سے بنتا ہے وہ اتنا مزیدار بنتا ہے یہ اصل ریسیپی ہے سرسو کے ساگ کی اور چانوں کے چلے بنایا تھے اسے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنتا ہے یہ سرسو کا ساگ دیکھیں کتنا مزیدار ہے آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی یہ میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے دو ڈلی لحسن کیلئے اس کو ہم نے تڑکہ لگانا ہے بہت اچھا ٹیسٹی ہوگا زیادہ لحسن سے یہ براؤن ہونے والی ہے لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب آپ اس میں کیا ڈالیں گی ٹماتر اچھا کتنے تین ٹماتر اور دو بڑی ہری مرچ تھوڑا سا آپ نے اس کو پکایا تھوڑا سا اب ٹماتر کا پانی ہے نا آپ کیا ڈالیں گی نمک نمک ہے سبیر زلزائی کا اور لال مز پاودر ہے یہ تین ٹیبلس پون چھوٹے والے اچھا وہ بھی اپنی مرضی ہے ہر کسی کی جیتانا کھانا چاہیے تیسٹ کی اقارڈ جی اب اس کو کتنا بھوننا ہے جب تک کہ آئل سپریٹ ہو جائے صحیح ہے تھوڑی دیر اس کو مکس کریں گے اس کے بعد دھکن دے کر رکھ دیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دھکیں گے تاکہ تماماتر گل جائے جی اس کے بعد ہم اس کی جیسے تماماتر کی پیوری ہوتی ہے ویسے بنائیں گے تو اس میں ساگ ایڈ کریں گے اچھا اچھا فلم کو لو کریں گے لو فلم پر اچھا ہم لگا ہے اب اس کا ڈکا ہم نے کلا تکری بن چھے سے ساتھ منٹ ہو چکے اب اس کوچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ پیوری اچھے طریقے سے گل جائے ٹاماتر بھی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے املی کا پلپ املی کا پلپ یہ تقریباً کتنا ہوگا ہاف کا اچھا سری اس کو مکس کریں گے جب تک کہ یہ اس کا پانی پکتا ہے نہیں بس پوڑا سا یہ ڈال کر مکس کر کے اور ساگ ڈال دیں گے اچھا اب اس کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ساگ ایڈ کریں گے اچھا یہ ساگ آپ نے پہلے بوائل کر پی رکھا ہوا تھا جی یہ بوائل کر لیا تھا پہلے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کا جب تک یہ پانی ڈرائے ہوتا ہے تب تک پکائیں گے اچھا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ پانی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ہم چلے بنائیں گے اچھا دیکھیں یہ چلے کا آٹا جو ہے یہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے بھابی والوں نے تو اچھا اتنا پتلا ہونا چاہیے زیادہ گاڑا نہیں توے کو آئل لگا دیا چیٹے آئل کے لگائے ہیں تاکہ توے پہ چپ کے نہ یہ چلہ ہم جتنا بارک بنانا چاہیں اتنا بارک بن سکتا ہے ڈھوسے کی طرح بھی بن سکتا ہے بس اسے فلائیں گول شیپ دیں اسے تو بہتی ٹیسٹی مزیدار بنتا ہے دیکھیں یہ ساگ بھی دوسری طرف پک چکا ہے بہتی ٹیسٹی مزیدار پوش گوا رہی ہے اصلی ریسپی یہ ہے اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے بہتی مزیدار ساگ پک چکا ہے سرسوں کا ساگ وہاں سے چلے بھی پک رہے ہیں چلہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے تو اسے پلٹا لیا ہے اب اس کو پلٹائیں گے پھر دوبارہ سے تھوڑا سا یہاں سے پکایا ہے اسے آئل لگائیں گے آپ چاہیں تو گھی بھی لگا سکتے ہیں مکھن بھی لگا سکتے ہیں اصلی گھی آپ کو لگانا ہے تب جب اسے اتاریں ہم گرم گرم پہ لگائیں تو ہی مزہ آتا ہے مکھن بھی تب لگائیں توے پہ لگانے سے اتنا مزہ نہیں آتا پھر دوبارہ سے اسے پلٹایا ہے اب دبائیں گے پلٹے کی مدد سے کہ ہر طرف سے یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے کچھا پانی اس میں نہ رہے کرسپی ہوتا ہے تو ہی مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی چاہول کے آٹے کی روٹی بھی ہمیں والی پکاتی ہیں لیکن ہمیں اتنی روٹی جو ہے خاص نہیں پکانی آتی موٹی ہو جاتی ہے ہم سے جب ہم دہاتی سٹائل کریں گے اس پر ہم اس طرح سے آدھا کر کے رکھیں گے اور سائیڈ میں ساغ لیں گے دہاتی سٹائل ہم اس طرح سے ساغ رکھیں گے یہاں پہ اب یہ بہت ہی مزہ دار چاہولوں کا چلا اور ساغ بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا مزے دار ٹیسٹی ساغ بنا ہے یہ ریسی پی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی مزے دار یہ سردیوں کی سوگات ہے یہ ریسی پی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں بتائی گا کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے اپنی ہر دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ